سمع کالا پھر کہا اِذْحَبْ فَدُوا لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا پھر فرمایا اٹھو فلان کو بلالاؤ فلان کو بلالاؤ فلان کو بلالاؤ رجالا سمعہم حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جو فلان کو بھی بلا کر کے لاؤ فلان کو بھی بلا کر کے لاؤ اور پھر فرمایا وَدُوا لِي مَنْ لَكِيْتَا اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دیا کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کے لاؤ نا اور ان کو پیغام میرا دے کے آو اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کو ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں چلا فَدَعُوتُ مَنْ سَمَّا وَمَنْ لَكِيْتُو جو حضور نے نام بتائی تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا اور میاں تجھے حضور بلا رہے حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے فَرَجَاتُ وَفَائِزَ الْبَیْتُ وَغَاسُنْ بِعَلِهِ کہتے جب میں واپس پلٹانا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے حجوم سے بھرا ہوا تھا یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا تو لوگ پھولے نہیں سواتے بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں میاں آج کیا ہے یہ آج میں نے شادی پہ جانا ہے یار جس کو منسٹر بلائے جس کو ایم پی اور ایمین نے بلائے وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گئر میری دعوت ہے پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں دی تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے اچھا تابی نے جس نے حضرت جنرس سے روایت سنی اس نے کہا فَقُلْتُوْ لِهَنَسْ میں نے انس سے کہا حضرت جنرس سے کہا گیا آدہ دو کم کم کان کہ لوگ تھے کتنے جن لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا وہ کی تعداد کوئی اندازہ ہے حضرت جنرس کہنے لگے تین سو کے قریب ہوں گے لوگ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا اور جب واپس آیا تو تین سو لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت جنرس کہتے ہیں فَرَعَقُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَ يَدَهُ عَلَا تِلْكَ الْحَيْسَ کہ حضور نے اپنا دستِ برکت اس پیالے پر رکھ دیا اس حلوے پر اپنا دستِ شفا دستِ نور دستِ برکت دستِ رحمت اس پیالے پر رکھ دیا اور وَتَقَلَّمَ بِمَاشَاءَ اللَّهِ اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا ہاتھ رکھا کھانے کو سامنے رکھا اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے اس کی برزی لیکن حضور سے یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا ہاتھ بھی رکھا اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور میں اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا سُمَّ جَعَلَ يَدُ عَشْرَةً عَشْرَةً یَا قُلُونَ مِنْهُ فرمایے دست دست آتے جائے دست دست آتے جائے دست دست لوگ آتے گئے وَيَقُولُو اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے لَهُمْ ان کو اُسْقُرُ اسْمَ اللَّهِ وَلْيَاقُلْ کُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيْهِ کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے قَالَ فَآکَلُو حَتَّى شَبِو کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے فَخَرَجَتْتْتَائِفَةٌ وَدَخَلَتْتْتَائِفَةٌ ایک گرو جاتا دوسرا آجاتا حتیٰ آکالُو کُلُّهُمْ یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لی قَالَ لِيْا عَنَسْ عِرْفَةٌ حضورﷺ نے مجھے کہا عَنَسْ جب سب لوگ کھا چکے حضورﷺ میں عَنَسْ پیالہ اٹھا لوں یہ برطن اٹھا لو فَرَفَاتُو کہتے ہیں میں نے وہ برطن اٹھا لیا اب آگے حضورﷺ کی سنیئے کہتے ہیں فَمَا عَدْرِ ہِنَا وَدِيَتْ اَكْسَرَا عَمْ ہِنَا رَوْفَةَاتِ حضورﷺ کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا دستِ شفاہ آیا تو برکتیں ہی برکتیں آگئے اس کو امامِ بخاری نے بیان کیا موسیقی موسیقی